ہم پروفیسر قبل اس کے کہ میں اپنا چھوٹنے داق پہ ایک سو پندرہ سال ایک سو دس سال پندرہ سال تنقید کے علاوہ انہوں نے تخلیقی سطح پہ یعنی داق کے زندگی کو ریلیو کیا جائے تو انہوں نے ایک شام افثانہ کا بھی احتمام کرایا جس میں ان سے کہا گیا کہ داق کے داق کے زندگی کے کسی ایک پہلو پہ کوئی افثانہ لکھا جائے یہ تو اردو میں ہوتا ہے کہ داق کی زمینوں پہ اشار کہے جائیں یہ کذر نامہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا میرے مقالے کا عنوان ہے سوان داق کا ایک نمائی پہلو تو یہ بنیادی طور پر ایک تحقیق کا ایک پہلو ہے جس کا مختصر سا مقالہ ہے دیکھئے پہلا جو مقالہ پہلا جو سیشن ہوا آپ سب لوگوں نے اٹینڈ کیا تو اس میں شمیح منفی صاحب نے بہت جس کو انگلیزی میں کہتا ہے سیڈ ڈا بال رولنگ تو انہوں نے بتایا کہ داق کی شائری کے اختصاص کیا ہے بڑی شائری نہ صحیح لیکن کیسے انہوں نے اردو کو مقبول بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا عبدالکلام نے ان کے چیزیں بتائیں کہ کیا کیا اداق کی شائری کے ناصر ہو سکتے ہیں تقیق عابدی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور بتایا سولہ ہزار شیر انہوں نے صرف غدل کے کہے اور جو رشتہ ختم ہو گیا استادی اور شاگردی کا اس کا اردو شائری کیا اثر پڑا پھر نصیم الدین فریض صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی یہ بتایا بہت مختصر سے گفتگو تھی لیکن یہ دو بہت اہم واقعات ہوئے تھے اٹھا ستاون کا واقعہ ہوا اس سے بلکل داق کے کلام میں یا کسی خطوط میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا پھر کرکتے کا انہوں نے سفر کیا اس کا بھی کوئی ذکر ان کے کلام میں نہیں ملتا تو یہ جو تنقیدی فضاء بھی ہمارے مہیندین جنابڑے نے فساحت کے مسئلے پہ اٹھایا فساحت کا کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ان کے شیری انفرادیت پہ بھی آپ نے ہمارے عزودہ صاحب سے گفتگو سنی تحقیق کی دو مقالے پڑھے گئے تو یہ تو ایک پوری ظاہر ہے پوری جو داق کا ایک پورا پس منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے میرے مقالے کا انوان ہے سوان داق کا ایک نمائیہ پہلو میں آج کل اتفاق سے سرسید سے متعلق کچھ کام کر رہا ہوں تو گزٹ لیگل انسٹیٹوٹ گزٹ میں دیکھتا رہتا ہوں تو اس کی تمام جتنی فائلیں لیگل میں موجود ہیں تو میں دیکھ رہا تھا تو سامنے داق کا ایک نیا پہلو یعنی داق کی لائف جو تھی بڑی ایونٹ فل لائف ہے لیکن ان کے بارے میں ایک جو نئی بات اس نے مجھے پتا چلی پھر میں نے ان کی ابھی آپ نے اشتر رفی صاحبہ نے اپنے مقالے میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اس میں مجھے ان کا انتقال انیس سو پانچ میں ہوا اس سے پہلے اٹھارہ سو اکاسی کے ایک شمارے میں مجھے ان کے موت کی خبر پہلی بار جب مشہور ہوئی تھی اٹھارہ سو ایسی میں شمین صاحب سے کل بات ہو رہی تو بتا رہے تھے بہت سے شاعروں عدیبوں کے بارے میں افواہ اڑی کی ان کا انتقال ہو گیا لیکن داک کا اقتصاص یہ ہے کہ ان کی ایک بار ایک بار ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن ان کی پوری زندگی میں اٹھارہ سو اکسی سے لے کر اٹھارہ سو پچانوے کے بیچ میں پانچ بار ان کے بارے میں مشہور ہوئی خبر اور انتقال ہو گیا اور انتقال نہیں ہوا تازیتی نظمیں بھی شائع ہوئی تو میرا مقالہ کیونکہ سرسید نے جب ان کا انتقال کی خبر مشہور ہوئی تھی جو ایک نوٹ لکھا تھا تو اسی بھی مرکوز ہے دادہ ہم اقال میں سات آٹھ صفحے کا سات آٹھ منٹ کا دس منٹ کا مقالہ ہوگا سات صفحے کا مقالہ میں پڑھتا ہوں سوانے داک کا ایک نمائیہ پہلو داک دہلوی کے فنی اقتصابات شیری کمالات دھیلی کی زبان پر ان کی دستگاہ کاملہ ماصر استاد شورا سے چشمک شاگردوں کی کسرت والد کی پھانسی والدہ کی خاندان تیموریہ سے وابستگی قلعہ مولا میں پرورش رامپور حیدر آباد کے درباروں میں ملازمت ارباب نشات سے تعلق خاطر کلکتہ اور بعض دیگر مقامات کے سفر کے ذکر سے اردو تحقیق اور تنقید کا دامن خالی نہیں اور داکھ کی متعدد سوانے عمریاں بھی شائع ہوئی ہیں اور ان کی زندگی میں ہی جلوے داکھ کے علاوہ پانچ دیگر سوانے عمریاں بھی منصر شہود پر آ چکی تھی جن کے لکھنے والے احسن علی مارہ روی نصار علی شہرت سیماب صدیقی افسوں اکبر آبادی اور نور اللہ محمدی ہیں احسن مہارہ روی کی مرتبہ سوانے جلوے داکھ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے یہ خود مرزا داکھ نے لکھ وائی تھی تمکین کازمی کی کتاب کا بھی ذکر ہوا داکھ انیس سو ساٹھ میں شائع ہوئی اور نگار کا خصوصی شمارہ انیس سو تیرپن میں شائع ہوا انیس سو چھپن کے نقوش کے شخصیات نمبر میں بھی داکھ پر ایک مگمون شائع ہوا اس کے علاوہ عدبی جرائد میں داکھ کی فنی تائین قدر کے سلسلے میں متعدد مضامین شائع ہوتے رہے ابھی درحال میں قادی جمال صاحب یہاں موجود ان کا ایک بہت اچھا مضمون شائع ہوئی تھا داکھ کا شہر حوص داکھ کے پورے کلام کا ایک نئے طرح سے جائزہ لیا تھا تو داکھ کی سوانے اور ان کی شائعی کو شائعی کو پی ایج جی کے مقالوں کا بھی موضوع بنایا گیا اور ایک مقالے پہ تو سرقے کا الزام لگا اور پھر اس کی شاعت کا سلسلہ بلقرار نہ رہ سکا داکھ کے والد و والدہ کی داستان حیات کو اردو اور انگریزی میں فکشن کا موضوع بھی بنایا گیا ڈالرمپل نے بھی لکھا فاروقی صاحب کا بھی فکشن اس پر موجود ہے ان کی غزلوں کو عرباب نشات کے باعث غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور سلسلہ ہنوز جاری ہے ان معروضات کے پیش نظر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ داکھ کی رنگا رنگ اور ایونٹ فل زندگی کا موازنہ اردو کے کسی دیگر شاعر سے نہیں کیا جا سکتا ہر رنگ میں بہار کا اثبات کرنے والے اس منفرد شاعر کی معروف داستان حیات کے بعض ابواب پر فراموش کاری کی دھن مستولی ہے اور ان کے سوانی گوشوں سے مطالق مواقفیت عام نہیں ہے حیات داخت سے مطالق دستیاب ماخذوں یعنی ان کے خطوط سوانی اندراجات اور اس زمانے کے اخبارات میں ان سے مطالق شائع ہونے والی تلات منظومات اور مضامین پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دا غالباً اردو کے پہلے سے شاعر ہیں جن کے انتقال کے سلسلے میں بار بار خبریں مشہور کی گئیں حتیٰ کہ ان کے سانے ارتحال سے مطالق تازیتی منظومات مضامین اور تاریخ وفات متعدد اخباروں کے صفات کی زینت بنیں اہل کمال کے ساتھ حضرت زمانے قدیم سے دستور رہا ہے مگر دا اس کا مسلسل شکار رہے محمد خان اثر رامپوری کے مطابق دا دربار رامپور سے باقیدہ طور پر اٹھاسو چانچٹ میں منسلک ہوئے اور سلسلہ اٹھارہ سو ستہاسی تک جاری رہا رامپور سے وابستگی کی دوران ان کے سانے ارتحال کی خبر مشہور کی گئی اور داہ کی وفات سے مطالق افواہ کی اولین اشارت کا سراغ سرسید کے ملٹی رنگ والا اخبار علیگر انسٹیٹیوٹ گزت کے شمارے آٹھ ستمبر اٹھارہ سو اسی سے ملتا ہے اس شمارے میں علیگر کے مشہور شاعر محمد انہیت اللہ قیس کی تاریخ وفات شائع ہوئی ہے وہ بیس شیر کی ہے وہ میں چھوڑتا ہوں گئے والا داکھ سوے جنہ اس سے انہوں نے بارہ سو ستانوے ہجری نکالی تھی اس زمانے میں علیگر انسٹیوٹ گزت ہفتے میں دو بار شائع ہوتا تھا اور اس منظوم تازیت نامے کی اشارت کے بعد بعد والے شمارے یعنی گیارہ ستمبر کو جو شمارہ شائع ہوا اس میں سرسید کے ایڈیٹوریل نوٹ شائع ہوا سرسید نے اس خبار بد کی تردید کی اور اس نوٹ کے ساتھ سرسید کے داخ سے تعلق خاطر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایڈیٹوریل نوٹ کی سرخی میں داخ کے ساتھ صلی اللہ اللہ تعالیٰ لکھا گیا ہے جو کسی عزیز قریب کے لیے لکھا جاتا ہے داخ کی نظبی صورتحال سے ہم سب واقف ہیں کسی سے مخفی نہیں مگر سرسید کو اس زمانے کے شرفہ کی تہذیب کے مطابق انہیں سلموں اور عزیزی لکھنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکے چاہت محسوس نہیں ہوئی داخ کا جو سرسید کا نوٹ ہے وہ یہ ہے ہم کو نہایت رنج و افسوس ہے کہ انہیت اللہ قیس نے جو تاریخ وفات ہمارے پاس بھیجی وہ اخبار میں چھپ گئی اکملو الاخبار دیلی سے ہم کو مجدہ ملا کہ وہ فضل الہی زندہ و سلامت ہیں خدا ان کو زندہ رکھے مگر اس غلطی کا ہم ان کو داغ ہے زندگی میں موت کے خبر درازی عمر کا شگون سمجھا جاتا ہے خدا کریں ایسائی ہو مگر اس غلطی سے ہمارے شفیق داغ کو یہ لطف ضرور آیا ہوگا کہ لوگ ان کی کیسی قدر کرتے ہیں اور جو عمر سب کو ناغذیر طور پر پیش آنے والا ہے جب ان کو پیش آئے گا تو لوگ ان کو کس طرح یاد کریں گے اس اس ایڈیٹوریل نوٹ کے علاوہ سرسید نے متعدد نواقع پر سرسید داغ کی شاعری اور ان کی زبادانے سے متعلق ادھار خیال کیا ہے سرسید خود مغلیہ تہذیب کی پروردہ تھے اور ان کے نانا خواجہ فرید الدین کو مغل دربار میں بہت رسوق حاصل تھا اور وزیر آدم کے حدے پر بھی فائض رہ چکے تھے لہذا سرسید قلعہ مولا کی مخصوص زبان اور اس کی دلالتی اور انسلاح کی تعبیروں سے بخوبی واقف تھے ایک بار ان کی ایک صحبت میں علامہ شبلی نے داق کا ایک شیر پڑھا جس میں جمع الجمع کا سیغہ استعمال کیا گیا تھا شبلی یہ شیر پڑھ کے مسکر آئے سرسید سرسید نے داق کی زبادانی کا اطراف کرتے ہوئے شبلی کی غلط فہمی کا اضالہ کیا اس واقعے کی تفصیل سرسید نے تو مختصر سے لکھی اس واقعے کی پوری تفصیل مشہور تاریخی کتاب البرامکہ اور نظام ملک توسی کے مصنف جن کی محمد عبدالرزاق کانپوری جو بھپال میں بھی رہے ان کی کتاب شائع ہوئی ہے اپنی یاد داشنوں کا مجموعہ یاد ایام میں بیان کی ہے مولوی عبدالرزاق کانپوری لکھتے ہیں سرسید کی صحبت نہایت دلچسپ ہوتی تھی خصوصا شب کے کھانے پر نہایت اتمنان سے گفتگو ہوا کرتی تھی مجھے بھی سات مرتبہ علیگر میں موقع ملا بولانا شبلی اکثر کھانے پر تاریخی واقعات اور سلاتین مغلیہ وغیرہ کے حالات دریافت کیا کرتے تھے ایک بار بولانا شبلی نے داق کا ایک شیر پڑھا جس میں سلاتین سلاتین کی جمعہ الجمع یعنی سلاتینوں آئی تھی اس پر میرے دوست نے داق کا مزہ کا اڑایا ہر سرسید حس کا چپ رہے جب یہ بحث دوبارہ شروع ہوئی تو فرمایا سلطان کی جمع عربی میں سلاتین آئی ہے لیکن اس شیر میں سلاتین مولا کی اسطلاح کے مطابق کے دوسرے معنی مراد ہیں تب مولانا نے عرض کیا شبلی نے تفصیل سے اشارت فرمائیے میری سمجھ میں نہیں آیا سرسید نے فرمایا کہ دو والی اہدوں کے علاوہ جس قدر تہموری شہزادے قلعہ مولا میں تھے ان میں سہرے کا لقب سلاتین تھا اور یہ سیغے جمع بمان مفرد ہے اور دو میں مستعمل ہوتا ہے اس سبب سے سلاتینوں صحیح ہے داغ نے قلعہ مولا میں اہد جوانی تک تعلیم و تربیت پائی تھی لہٰذا ان کا کلام مستند ہے اٹھارہ سو اسی میں داغ کے انتقال کی خبر کس نے اڑائی کیا ان کے معاصرین منشی محمد اسماعیل منیر شکوہ بادی امیر مینائی منشی امیر اللہ تسلیم حکیم زامین علی جلال اور زہیر دہلویز کے ذمہ دار تھے جنہوں نے اپنی شاگردوں کی جنہوں نے اپنے شاگردوں کی کسیر تعداد کے توسط سے خبر مشہور کرائی یا اس کا سبب کچھ اور تھا داغ کا ایک خط جلوہ داغ میں شائع ہوا ہے جس میں سمت اور جس میں اس سلسلے میں کچھ روشنی پڑتی یہ خبر اگست انیس سو اسی میں اڑائی گئی تھی اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں گزت میں قطع تاریخ شائع ہوا تھا داغ الزمانے میں علیل تھے اور رامپور میں موجود نہیں تھے داغ نواب رامپور کے نام اپنے خط مورخہ بارہ بارہ اگست کو لکھتے ہیں فدوی ماہ الخیر کل برو سیشنبہ وارد دھیلی ہوا راہ میں بشدت حرارت مزاج پیدا ہو گئی تھی اب تک آتش سوزاں بھڑک رہی ہے آج حکیم محمد خان سے ملا بندگانِ عالی کا نحاس سپاس گزار ہوں میرے معالجے کا وعدہ تو کیا ہے آئندہ خدا کے ہاتھ میں امیدواروں کی صحت ہو جلوہ داغ کے مصنف نے ہرچند کی صفوہ کے زمانے کا تعیون نہیں کیا ہے تہم اس کی تصدیق کی ہے کہ دربارے رامپور سے وابستگی کے دوران ایک بار داغ کے انتقال کی افواہ اڑا دی گئی تھی مصنف کے مطابق مرزا صاحب جو زمانے میں رامپور میں تشریف رکھتے تھے وہاں ایک مرتبہ برسات کے موسم میں تغیانی کا بہت زور شور ہوا اور تمام ندیاں اُبل پڑی یہاں تک کی شہر کے اندر بھی پانی چلایا مراد آباس رامپور تک ایک پارٹ ہو گیا اس توفانے بے ہنگام میں سیکڑوں جانے ضائع ہو گئی بہت سے گھر برباد ہو گئے ہر شخص اپنی جان و مال کی حفاظت میں مصروف تھا کہ لوگوں نے دور از حال آپ کے انتقال کی خبر مشہور کر دی پھر اس پر یاروں نے تصدیق کے لیے اپنی طرف سے کچھ ہاشیے چڑھائے چنانچہ یہ خبر رامپور سے دیلی اور دیلی سے تمام ملک میں پھیلنی شروع ہو گئی یہاں تک کی مختلف اور معتبر اخباروں میں بھی اس افواہ کی اشاعت ہو گئی اکثر نے اس واقعوں کی اس واقعی کی تاریخیں بھی لکھ کر چھپوانی شروع کر دیں مورخوں کے علاوہ ہمارے ایک موزید استاد بھائی نے مرسیہ لکھا اس پہ تررا اس خبر کی تردید ہو جانے کے بعد بھی وہ مرسیہ داگ کے پاس اصلاح کے لیے بھیجا اور داگ نے اصلاح کر کے اسے واپس بھی کیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں داگ رامپور سے مصطفی ہو گئے اور بعد میں ہیدراباد سے وابستہ ہو گئے اس کے بارے میں وہ تفصیلی مقالہ پڑھا گیا یہاں بھی انتقال کی خبر اڑائی گئی اور یہ واقعہ اٹھارہ سو پچانوے میں پیش آیا لاہور کے مشہور صحافی محمد دین فوق نے جو پنجھے فولات کے مدیر تھے داگ کو خط لکھ کر اس افواہ سے انہیں مطلع کیا داگ نے اپنے خط مورخہ تین جنوری اٹھارہ سو پچانوے کو لکھا دشمنوں نے میری خبر بد اڑا دی ہے اور حال یہ ہے کہ افضل الہی سے میں بخوبی صحیح و تندرست ہوں بیماری جاتی رہی میں باقی رہ گیا دشمن داگ کا دل جلانا چاہتے تھے ان کو داگ دل نصیب ہو اس واقعے کے سلسلے میں حسن مہارہ روی نے لکھا ہے اس طرح اٹھارہ سو پچانوے میں نصیب دشمنہ حدر آباد کے حسنہ قیام میں آپ علیل ہو گئے اور پھر دوبارہ پرانی خبر تازہ ہو کر اخباروں میں شائع ہوئی اس کی تردید خود آپ نے ایک اخبار میں اس طرح فرمائی ہوئی بارت یہ ہے کہ حباب اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو نووارد تشریف لائے بعد معمولی سلام دعا کے مختلف باتیں ہونے لگیں چنانچہ چونکہ ان دو صاحبوں نے اپنے کو دہلی والا بتایا تھا اور ہم نے ان سے یوں ہی تذکرتن پوچھا کہ یہ آپ لوگ ہمارے استاد مرزا داک صاحب کو بھی جانتے ہیں جس کے جواب میں دونوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں مگر افسوس سے کسی ہفتے ان بچارے کا انتقال ہو گیا ہم کو یہ بات سن کر بہت تاجب ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دہلی کا رہنے والا بتاتے ہیں اپنی شہر کی ایسی لغو بات کہتے ہیں ہم نے ان کی تقزیب کی مگر ان لوگوں نے پھر کہا نہیں ہم وہی مرزا نواب خان داغ جن کا مکان چاندی چوک میں ہے انہی کا انتقال اس ہفتے ہوا ہے ہم ان کے دفن میں شریک تھے جب ان لوگوں نے یہ بھی کہا تو اب ہم اب ہم کو ان کے قاضب ہونے میں ذرا بھی شک نہ رہا کیونکہ مرزا صاحب اس وقت ہیدر آباد میں تھے اور اتفاق سے اسی دن راقم کے پاس آپ کا ایک نوازش نامہ بھی آیا تھا جب یہ لوگ کسی طرح قیل نہ ہوئے تو خط دکھایا کہ دیکھئے تو ہیدر آباد میں بفضل تعالیٰ قائم ہیں غرض یہ خط دیکھ کے وہ لوگ بہت خفیف ہوئے داق کا انتقال انیس سو پانچ میں ہوا اس سے تین سال قبل بھی ان کے وفاق کے خبر اڑائی گئی اور یہ خبر ملک کے طول و عرض میں مشہور ہو گئی تھی داق کے ایک شناسہ اور تاجپور کے ایک مشہور طبیب حکیم قبر الدین کو اس خبر سے بڑا تردد محسوس ہوا انہوں داق کو خط لکھا جس کے جواب میں داق نے لکھا حکیم صاحب مسیحہ زمان سلام سلام مسنون کے بعد مدہ نگار ہوں کہ آپ کا کاٹ پہنچا آپ کی عبارت کس قدر بلیغ ہے آپ نے انتقال کی جو خبر سنی میں بھی اس کو سچ سمجھتا ہوں روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے